اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ ناظرین پاکستان میں عجب غداری کی غزب کہانی ہے پاکستان کے تقریباً تمام مقبول لیڈر غدار نکلتے ہیں یا سیکیورٹی رسک نکلتے ہیں اسکندر فاطمہ جنہ، باچا خان، عبدالغفار خان، جی ایم سید، شیخ مجیبو رحمان، ولی خان، زلفکار علی بھٹو، بنظیر بھٹو، اکپر بکتی، الطاف حسین، خیر بکش مری، غوث بکست بزنجو اور اب نواز شریف، شباز شریف، ازاد کشمیر کے وزیر اعظم، راجہ فاروق حیدر، شاہد خاکان عباسی اور نون لیگ کے دیگر چالیس رہنما انکلوڈنگ ڈیفنس منسٹر حرم دستگیر انگریزوں کا یہ بنایا ہوا قانون ازادی کے لیے آواز اٹھانے والوں کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے اور آج 73 سال بعد پاکستان میں بھی استعمال ہو رہا ہے ناظرین غداری کے مقدمات حالی میں نئے پاکستان میں سماجی کارکنوں، مزدوروں، طالب علموں اور صحافیوں کے خلاف بھی بنائے گئے اب تو سابق فوجی جنرل بھی اس تومت سے نہیں بچے ایف آئی آر میں دو فوجی جو جنرل ہیں ان کا نام ہے اور نون لیگ بھی جوابی وار کے لیے بغاوت کے مقدمے کا ہی سہارا لے رہی ہے جواب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دو سابقا وزریعظم غدار ہیں ہمارے ڈیفنس منسٹر غدار ہیں ہمارے سپیکر غدار ہیں تین لیفٹنگ جنرل ٹائٹ آج وہ بھی غدار ٹھہرے یہ بدنسیبی نہیں ہے اس ملک کی طور کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ حبل وطنی کا سیڈیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے تاکہ میں بھی اپنائی کروں مجھے حبل وطنی کا سیڈیفکیٹ دینے مجھے زداری کے انزام کو ہم نے لگا دیا ہے کل شادرہ جاؤں گا میں بھی پرچہ تارکرانا چاہتا ہوں میرا پرچہ عمران خان کے خلاف ہے کیا تحریک انصاف ان قوانین کا سہارا لے کر اپوزیشن کو دبا پائے گی اور ناظرین کیا وجہ ہے کہ جو ہماری قوم ہے اور بڑی عجیب قوم ہے کہ وہ ہمیشہ باغیوں کو ہی منتخب کرتی ہے ان تمام سوالات کے جواب لینے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے امجد خان نیازی کو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ قومی اسیملی کی کمیٹی برائے دفاع کے چئے پرسن ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے سٹوڈیوز میں آنے کا ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمیں کراچی سے جوئن کری ہیں ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے کسی بھی تعرف کی موتاج نہیں ہے قومی اسیملی کی کمیٹی برائے فائنانس کی ممبر ہیں محسن شاہ نواز رانجا صاحب آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں آپ ایک وکیل ہیں قومی اسیملی کی کمیٹی برائے لائے جسٹس کے ممبر ہیں آپ تمام لوگ کا بہت شکریہ سب سے پہلے نیازی صاحب آپ کی جانے باؤں گی سوال یہ ہے کہ ایسے چو آپ کا لہور کا جو ہے وہ یہ بغاوت کا مقدمہ جو ہے دو سابق وزراء آزم کے خلاف پھر ازاد کشمیر کے وزیر آزم کے خلاف پھر چاریس اور لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیتے ہیں کمپلیٹ کنفیوزن ہے پھر آپ کی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے تو درج کیا نہیں ہے یہ ایک انفرادی عمل تھا تو پھر ایسے چو نے کیوں اس کو ریجسٹر کیا اس سیڈیشن کو اگر انفرادی عمل تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے مریضہ آپ نے بڑا ایک اچھا سوال کیا آپ نے بہت ساری شخصیات کا نام لیا جن کے خلاف مقدمہ مقدمہ درج ہوا میں ون بائی ون دونوں تین شخصیات کے بارے میں کہنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے کے ساتھ جو بیانیاں بتایا جا رہا ہے دیکھیں یہ خود نون لی کا بیانیاں ہے کہ جی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور اداروں کو یا سوشل میڈیا کو نہیں دبایا جا سکتا یا میڈیا کو نہیں دبایا جا سکتا یا پرنٹ میڈیا کے اندر آپ چیزیں نہیں روک سکتے یہ ان کا خود کہنا ہے چیخ ہے دیکھیں انہوں نے مختلف مواقع کے اوپر پچھلے کئی دنوں سے انہوں نے اداروں پہ اٹیک کیا پھر دیکھیں پاکستان کے اندر کوئی کسی کو روک نہیں سکتا مقدمات سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے مقدمات عدالتوں کے اندر بھی ہیں اپلیکیشنز بھی آتی ہیں ایسے چو کو تو آپ روکی سکتے ہیں وہ تو آپ کے اکومت کے ماتحہت ہے پاکستان میں بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ضروری نہیں کہ کورممنٹ کو بتایا جائیں دیکھیں قانون کے مطابق اگر کچھ نہیں ہوا یا ہوا آپ کو پتا نہیں تھا کہ آپ کے ایسے چو یہ قدمت کو درج کر رہے ہیں دیکھیں ہم ہر چیز میں دیکھیں ہم پہلے دن سے کہتے ہیں کہ ہم نے تھانا کے چہری کی پولیٹکس نہیں کرنی جب ہم یہ نہیں کرتی تو گورممنٹ کو دیکھو کیا فائدہ ہے دیکھیں دوسری بات آپ نے کی کہ میاں صاحب اگر وہاں پہ انوسینٹ ہیں تو خود دیکھیں آج گورممنٹ پنجاب گورممنٹ نے بھی کہا وفاق نے بھی کہا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر وہاں پہ یہ ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے یا انہوں نے وہ ایکٹ نہیں کیا تو آٹومیٹیکلی پرچہ خارج ہوئے جائے گا دوسرا آپ نے مگر اس کے پر فیاض الحسن چوہان صاحب کا بیان ہے میں صرف آپ کو بتانا جاری ہوں تاکہ آپ کی معلومات ہو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس ایف آئی آر کے اندر سے ہم راجہ فاروق حیدر کا نام نکال دیں گے تو اتنی مربانی انہوں نے راجہ فاروق حیدر کے پر کر دی چونکہ آپ کے کشمیر کاؤز کو دھچکہ لگنا تھا دیکھیں پاس میں راجہ صاحب ہمارے لئے قابل اطرام ہے دیکھیں وہ ایک منصب پہ بیٹھے ہیں اور وہ منصب کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں دیکھیں انہوں نے ایک حلف لیا ہے انہوں نے جب آپ دیکھیں کسی عودے پہ جاتے ہیں تو ایک آپ حلف لیتے ہیں پاکستان کے اداروں کے ساتھ پاکستان کی سٹیٹ کے ساتھ سر what are you getting at دیکھیں وہاں پہ اگر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوئے ہے تو دیکھیں وہ جو تھانہ ہے وہ دیکھے گا کہ انہوں نے کیا وہ ایکٹ کیا ہے یا نہیں کیا اچھا تو ابھی دیکھیں ایک چیز آپ دیکھیں ابھی وہ تھانہ دیکھے گا کہ یہ ایکٹ ہوا ہے تو سر اگر تھانہ دیکھے گا مجھے آپ پہ چھوٹا سا سوال اگر آپ نے واقعی میں یہ مقدمہ درج نہیں کیے اسے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو آپ اس کو کوش بھی کر سکتے آپ تو کہتے ہیں کہ جی پاکستان طریقے انصاف جو ہے اس کی روایت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو باغی کہے بغاوت کی مقدمے بنائے دیکھیں ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہم قائل ہی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے نہ ہم نہیں ہمارا یہ سیاست کا رواج ہے دیکھیں آپ کے لیے معلومات کے لیے نہ اس سے کوئی گورنمنٹ کو فائدہ ہے آپ کے یہ کچھ لوگوں کے کوئی ہمارا کیا فائدہ ہے دیکھیں ہمارے اوپر ایون دوہزار تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک آپ کو پتہ ہے میرے خلاف کتنے مقدمات ہوئے لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا نہ ہم نے روئے نہ ہم چیخے نہ چلائے ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پروسس سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے یعنی آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں جو بغاوت کے مقدمے بنے صحیح نہیں بنے دیکھیں ہم اس کی اوپر اپنا ایک ہمارے جو ترجمان ہے گورنمنٹ ہے پنجاب کی انہوں نے اپنا رسپانس دیا ہے کہ ہم اس میں نیوٹرل رہیں گے اور ادارہ اپنا کام کرے گا محسن صاحب یہ نیازی صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر نیوٹرل رہیں گے اور ہم اس کے اوپر ہماری کوئی دور آئے نہیں ہے ہم نہیں سمجھتے کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے قائل ہیں ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرتے جی بہت شکریہ منیزے میں یہ کہوں گا کہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیوں نے بات کی اس کا تو سارا معاملہ جو ہے وہ تو بیچ چرائے جو ہے بھانڈا پھوٹ گیا ہے جب بشیر میمن صاحب نے تمام انکشافات کیے ہیں کہ یہ سیاسی انتقامی کاروائیاں نہیں کرتے تو وہ تو ان کے ایک افسر ہے اب میرا خیال ہے اس کے اوپر ایک انکوائری کمیشن قائم ہونا چاہیے کہ ایک وزیر آزم پر اتنے سنگین الزامات لگے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اوپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جائیں پھر وزیر آزم صاحب کے اپنے کلپس موجود ہیں کہ میں ایک ایک کو پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اور شہزاد اکبر صاحب کیا کر رہے ہیں نیب کے اور وزیر آزم ہاؤس کے درمیان ایک ڈاکیہ کا جو کردار ادا کرتے ہیں یہ بھی پوری قوم سے جو ہے اب چھپا نہیں ہوا کہ ان کا کیا رون رہا اور وہ کیا کرتے رہے ایسٹ ریکووری یونٹ نے کس طریقے سے حکومت کے خلاف جو سرگرم سپوکس پرسن بولنے والے لوگ ان کو کس طریقے سے ان پر نوٹس نیب کے ذریعے بھیجوائے گئے اور پھر یہ بات کرنا کہ اداروں کی حفاظت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو تحریک انصاف کی نہ ان کو تحریک انصاف کے سپوکس پرسن کی ضرورت ہے ان کی دیفنس پر باہر آنا چاہیے مگر محسن صاحب آپ بھی ایک بکیل ہے کہ شاید خاکان عباسی صاحب بھی اب بغاوت کا مقدمہ ہی درج کرنے جا رہے ہیں وزیر آزم کے اوپر آپ تو اچھی طریقے سے معاملات کو سمجھتے ہیں نفیصہ بھی بیٹھی ہوئے وہ بھی قانون کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہیں تو یہ بات تو تیہ ہو چکی ہے کہ ایک سٹیزن یا ایک فرد جو ہے وہ دوسرے فرد کے خلاف مقدمہ نہیں بنا سکتا سیڈیشن کا یا پروینشل گورنمنٹ بنا سکتی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ بنا سکتی ہے تو شاید خاکان عباسی صاحب کو آپ نے بات سمجھائی نہیں دیکھئے شاید صاحب نے جو پریس ٹاک کی ہے میرے پاس بھی اس کے کچھ کلپس پہنچیں یہ انہوں نے ایک اپنی ذاتی اظہار کیا ہے جو پریسیڈنٹ حکومت نے یا پنجاب حکومت کے نیچے ایک سٹ ہوا ہے دیکھئے پریسیڈنٹ کیا ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت کا ایک کارکن ہے وہ جاتا ہے تھانے میں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایف آئی آر کروانی ہے یقین مانی ہے کہ میں اگر اس تھانے میں گولبرگ میں یا شادرہ میں جاؤں اور کسی میرا رکشہ بھی چوری ہوا ہو اور میں کہوں گا میں نے رکشہ چوری کے ایف آئی آر کروانی ہے تو وہ کہہ گا میں نے ایس پی سے پوچھنا ہے پھر میں نے ایف آئی آر دینا ہے ایس پی کو پوچھے بغیر وہ رکشہ چوری کی ایف آئی آر میں دے گا یہاں پہ کیا ہر ہے اس ایف آئی آر میں سابق دو سابق وزراء آزم کا نام ڈال دیا گیا آزاد کشمیر کے وزیر آزم کا نام ڈال دیا گیا تین سابق جرنیلوں کا نام ڈال دیا گیا درجنوں سابق وفاقی وصبائی وزیروں کا اور حالیہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کا اور سیاسی کارکنوں کا نام ڈال دیا گیا یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ حکومت کی منشاہ کے بغیر ہوا ہو اور لاہور پولیسی مگر آپ بھی پھر اب وہ ہی کرنے جا رہے ہیں محسن صاحب یہی تو سوال ہے میرا نفیصہ صاحبہ محسن صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نہیں دیکھیں یہ ہماری پارٹی ہماری پارٹی کا دیکھیں ابھی ہماری پارٹنا ہم کسی کو محبل وطنی کے سیٹیفیکٹ دینے والے نہیں ہیں چلیں کیونکہ ہم تحریک انصاف کی طرح کی مچور نہیں ہیں مگر بات تو اصل میں یہ ہے نفیصہ صاحبہ کے شاید خاکان عباسی صاحب جو سابق وزیر آزم ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم بھی پھر بغاوت کا مقدمہ بنائیں گے پھر یہ بھی مریم اورنزیب صاحبہ نے کہا کہ باسترے سٹھ کے تحت عمران خان کو جی ٹرائے کیا جائے اس کو ڈسکوالفائی کیا جائے دیکھیں وہ تو پی ایم ایل این فیصلہ کرے گی لیکن جو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے یہ جو کیس بنا ہے یہ ٹپکل ایٹریبیوٹ ہے ایک ہائیبرڈ گارمنٹ کا یہ کہتے ہیں نا ایک طرف کہتے ہیں ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے یہ اسی طریقے سے جیسے دو سال سے یہ تسلسل سے ناب کو استعمال کر رہے ہیں as a tool for political engineering and as a tool for revenge وہ آسفلی زرداری صاحب کے خلاف دیکھیں آپ کتنے انٹینس ڈیلی حالانکہ یہ کووٹ کا زمانہ ہے ان کی بہت حساس ہے ان کی صحت جو ہے اور اس کے باوجود ان کو آیا دن وہ بلاتے ہیں انڈائٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے چیمن جو پہلی دفعہ elect ہوئے ہیں ان کے اوپر cases اور خوشیر شاہ صاحب کو ایک سال ہو چکا ہے despite the fact کہ judgment کیا آئی تو یہ typical hybrid government کی argument ہے کہ ہمارا جی کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن آپ اداروں کو خراب بھی کریں اداروں کو استعمال بھی کریں ناب کو آپ استعمال کریں اور آپ پھر this is a typical feature of a hybrid government نہیں مگر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا پہلا جلسہ تو بجرہ والا میں ہے نا پی ڈی ایم کا تو ہم نے دیکھا کہ باغیوں کے مقدمے ان کے اوپر درج ہو گئے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم وزیراعظم عمران خان صاحب کے اوپر درج کریں گے تو یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے کیا یہ جو ایف آئی آز درج ہوئی ہیں آپ کو لگتا ہے اس کے اوپر ایکشن بھی ہوگا دیکھیں یہ تو بغاوت کا تو ایک ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو حشر انہوں نے پاکستان کے عوام کا کیا ہے بالخصوص مہنگائی ایک معاشی قتل کیا ہے انہوں نے پاکستان کا پاکستان کے عوام کا وہ مقدمہ ان پہ درج ہونا چاہیے سکوت کشمیر کا مقدمہ ان کے اوپر درج کر ہونے چاہیے جو انہوں نے کرپشن سے فراری اختیار کی ہے وہ ان کے اوپر شروع کی ہے تو پھر ان کو بھی اس قسم کے مقدمے فیس کریں گے کرنے پڑیں گے ایز یو سو سوشل یو ریپ تو یہ اگر پی ایم ایل این سوچ رہی ہے ہم تو برسو سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے ان کے اوپر کیوں نہیں ایکشن کر رہی اور یہ سارے مقدمے ان کے اوپر بنتے ہیں اچھا یہ جو رسم آپ نے چلائی ہے بانگیوں کی تو آپ نے دیکھ گیا کہ اگر آپ آپ مقدمے کھولیں گے تو ہم بھی مقدمے کھولیں جی اور بشیر میمن کے پر یہ محسن شانواز رانجا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے پر تحقیق کیوں نہیں کرتے انہوں نے جو بات کیے وہ بڑی خوفناک قسم کی باتیں مونیزے میں دو تین باتیں کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ سکوتے تھاکہ ہو یا سکوتے کشمیر جیسے یہ کہہ رہے ہیں بلکل آئیں کمیشن بنائیں پاکستان ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا پھر دیکھیں بی جی پی جو تھے اس کی منفیسٹو اٹھا کے دیکھیں اس کے منفیسٹو میں اس کے منفیسٹو میں تو پچھلے دس سال سے یعنی ہم کشمیر کی بات نہیں کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں بات یہ ہے بشیر میمن کا بھی وہ بھی کرتا ہوں انہوں نے بڑے خوفناک وہ بھی کرتا ہوں دیکھیں انہوں نے کہا کہ وزیر آزم نے مجھے فوس کیا کہ جی مقدمے میں بناوں مریم نواز صاحبہ کے اوپر پھر میاں نواز شریف صاحب کے اوپر اب ایک ایک ایکس ڈی جی ایف آئی آ یہ بات کر رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ ایکس ڈی جی ایف آئی آ کے اوپر آپ تحقیقات کریں گے یا کوئی میں نے میری تھوڑی سی بات چونکہ انہوں نے ایک بات کی تو اس کا میں نے جواب دینا تھا تو دیکھیں یہ چیزیں ساری ہیں قوم کے سامنے ہیں لوگ جانتے ہیں دوسرا آپ نے کہا کہ بشیر مہمن صاحب بشیر مہمن صاحب کا جو کریکٹر جو ہے پوری دنیا کو پتا ہے اچھا کہ ان کو آئی جی کیسے لگے پھر ڈی جی ایف آئی اے کیسے لگے اور جس طریقے کے ساتھ وہ میڈیا کے اندر باتوں کو ٹویسٹ کر رہے ہیں ٹویسٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ میڈیا ٹرولنگ کے لیے چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے نون لیگ کا میڈیا سیل ہو یا کچھ اور ہو چیزیں سب کے سامنے ٹویسٹ بین پٹا بائی این لیگ آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں اس کے اوپر واقعی بہت سارے چونکہ ان کی ایک برگیڈ ہے جو چیزوں کو ایز ای میڈیا ٹرولنگ کے طور پر استعمال کرتی ہے اور نیوز کو ٹویسٹ کر رہی ہے مسلسل بات یہ ہے کہ حقائق کے سامنے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے دیکھیں بندر رشید ہیرہ کے کردار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں ہر کسی کے کردار جو ہے اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں قطر کے مقدمے ہیں دیکھیں اسنا رکھنے کے مقدمے ہیں ہم کو اس کے ترجمان تو ہے نہیں ہر انسان اپنے آمال کا خود ذمہ دار ہے وہ آپ کا ایلیکشن لڑ چکا ہے کانسلر کا میری بات سنیں ہم نے دیکھیں اس میں ہم نے بڑا واضح اپنا بیان دے چکے ہیں پنجاب گورنمنٹی بھی دے چکے ہیں وفاق بھی دے چکے ہیں اس کے بعد تو میرے خیال میں اس کے اوپر مزید ڈیبیٹ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی اور سب سے پہلے تو ان کو اپنے دیکھیں جب آپ اداروں کے خلاف یا سٹیٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو ایک بات ہمیں بھی پوچھنی ان سے چاہیے نا کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ ان چیزوں کو کیوں چھالتا ہے تو یہ ان سے بھی پوچھیں اور پھر بہت سارے آپ کے میڈیا اینکرز نے میڈیا پہ آکے اوپر ان کے جو کردار کے اوپر انگلے اٹھائیں ان کے بارے میں تو پہ سوالات ہونے چاہیے محسن صاحب آپ نے ان کی بات سن لی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بشیر میمن ہیں ایکس ڈی جی ایف آئی اے ان کو آپ نے پروپ آپ کی ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس قسم کے آپ بات چیت کرتے ہیں تو وہ تو پھر دشمنوں کے ہاتھوں میں جا کے کھیلی جاتی ہے فیٹ اف کے حوالے سے بھی بہت بار شبلی فراز صاحب کہہ چکے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام فیٹ اف کی گریلے سے نہ نکلے شاید اس لیے آپ ایسی تقریر کرتے ہیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سالمیت کو جتنا نقصان تحریک انصاف نے پہنچایا ہے اتنا نقصان کوئی بھی نہیں پہنچا سکا ہے اور میں ایک آپ کو یہی بات ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا اچھالتا ہے جو ایف آئی آر شادرہ تھانے میں ہوئی ہے انہوں نے اپنا ایک لاہور ویا فیصلہ باد جو ایک طریقہ کار اپنایا ہے اور آگے ایک اپنا برکر کھڑا کر کے اس کے ذریعے ایف آئی آر درج کروائی ہے اس کا کیا شور انڈیا میں نہیں اٹھا تمام انڈین چینلز میں اس کے اوپر ریپورٹس یا اس کے اوپر پروگرامز نہیں ہوئے اور کشمیریوں کو کیا کیا مطلب کس طریقے سے ان کو پرووک نہیں کیا گیا تو یہ یہ بھی کیا مسلم لیگ نے ان کی غلطی ہے کہ ان کی حکومت پنجاب اگر ایک غلط ایف آئی آر کارتی ہے جس کے بعد انڈیا میں پوری میڈیا کیمپین شور جاتی اس ایف آئی آر پہ کیا وہ بھی ہماری غلطی ہے اور کیا میں یہ بھی کہوں کہ بشیر میمن اب یہاں پر بیٹھے نا وہ پارٹی کے عددار ہیں تو آپ بشیر میمن کو بلائیں آپ ایک کمیشن قائم کریں آپ اپنے آپ کو جو الزمات آپ پہ لگائے ہیں آپ کہیں ہم بے گناہ ہیں آپ ایک ایک کر کے اس الزم کا جواب دیں تو یہ بھی بات ختم ہو جائے گی پیچھے آپ کی جہاں تک یہ جی اب نفیسہ صاحبہ یہ جو بشیر میمن کا ایشو ہے اس کے اوپر آپ بھی سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ کوئی کمیشن بیٹھنا چاہیے تحقیقاتی کمیشن جی بالکل آپ کو ایمان صاحبہ کی حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا اور ایک دو اور کے بھی کہ خان صاحب ان کو بلا بلا کر کہتے تھے کہ اس کے اوپر بھی کیس بناو اس کو بھی چپ کراؤ اس کو بھی یہ کراؤ اس کو بھی بے تو یہ بہت سیریس الیگیشنز ہیں کہ اپوزیشن کے لوگوں کو ایف آیا ایک ناب کو ناب کے اوپر بھی ضرور جو باؤنٹی ہنٹر شہزاد اکبر وٹیور ہیس اپ ٹو کل ضرور یہ راز کھلیں گے کہ ناب کو یہ کیسے استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یقیناً یہ کھلے گی کہ کیسے ناب کو یہ استعمال کر رہے ہیں ایز اٹول اسی طریقے سے ایف آئے اسی طریقے سے یہ سی سی پیو جو شاندار قسم کا انہوں نے لگایا ہے اس کو کیوں لگا کے بیٹھے میں جس پر اتنے بڑے دھبے اور داغ ہوں جس نے اس ریپ کیس میں ریپ اپولوجسٹ کا کردار ادا کیا ہو آج اس کی زیر نگرانی یہ کیسز ریجسٹر ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں میں ضرور اب تو یہ پاور میں کل کو یہ پاور میں نہیں ہوں گے تو یہ کردار جو ہے ان کے پیچھے ان کو کیسے استعمال کیا گیا ہے اداروں کو کیسے اس ہائیبرٹ گورنمنٹ نے استعمال کیا گیا ہے کیا گیا ہے یہ ساری چیزیں آئیں گی مگر نفیصہ یہ بتائیے کہ اگر جس طرح کہ آپ نے بھی انڈیکیٹ کیا موسن صاحب نے بھی انڈیکیٹ کیا اگر یہاں پہ اریسٹ ہو جاتے ہیں آپ اپنے جلسے کرنے جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا ان کی تو ساری لیڈرشپ کی نام آئے میں ہے خود موسن صاحب کا نام ایف آئی آر کے اندر درج ہوا ہوئے تو اگر یہ سارے ریسٹ ہو جاتے ہیں تو پی ڈی اے موومنٹ کا کیا ہوگا تو یہ تو پھر ان کا خود کا ناریٹیو ڈیفیٹ ہوتا ہے خان صاحب نے تو ایکسپلیسٹلی کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے جب آپ کا واسطہ نہیں ہے اور اگر واسطہ نہیں ہے تو یہ کیس تو خارج ہونا چاہیے یہ اور دوسرے کیسز اور اگر پکڑت کر شروع ہوئی یہ جو پوائنٹ ہے تو وہ پرسٹ سائن ہوگا ان کی پرسٹ سائن آف ڈیفیٹ ہوگا دیکھیں اگر یہ اپنا لوس کر جاتے ہیں نروز اور ویٹ اپنی لوس کر جاتے ہیں ارسٹ مینز کہ آپ کے پاس وہ پیشنس نہیں ہے کہ آپ اس پروٹیسٹ کو ایک جمہوری انداز میں اس کو ٹریٹ کریں جب یہ پکڑ دھکڑ شروع کریں گے that will be the beginning of their end ادھر ایک چھوٹا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پیمرہ نے میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے مگر نیازی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کرنل انامو رحیم صاحب کل ہمارے شو کے اوپر تھے اور انہوں نے کہا کہ پیمرہ کی ہپاکرسی ہے ڈبل فیسٹ ہے پیمرہ اس لیے چونکہ دو ہزار انیس میں جب میں پیمرہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ تائر القادری اور جنرل مشرف کی تقریر کے اوپر آپ پابندی لگائیں چونکہ ان کے پر چارجز ہیں اور انٹی ٹیررزم کوٹ کے چارجز ہیں اوپر سے وہ مفرور بھی ہیں تو انہوں نے کہا نہیں آرٹیکل نائنٹین کے تحت ان کو آزادی اظہار رائے کا اختیار ہے اور کوئی بھی سٹیزن ہم اس کا آزادی اظہار رائے کو ختم نہیں کر سکتے تو ان کے پر تو پابندی لگی نہیں مگر یہاں پہ نواز شریف صاحب کے اوپر لگ گئی دیکھیں مشرف کا پہلی بات ہے کہ میں سپوکس میں نہیں ہوں لیکن ان کا کیس اس وقت جو ہے ڈیسیجن نہیں آیا تھا لیکن میاں صاحب تو آلیڈی ان کے خلاف ڈیسیجن ہوا لیکن یہاں پہ وہ پچاس روپے کی سٹام پہ پچاس روپے وہ یہ کہ مفرور شخص کے اوپر آپ نہیں کر سکتے بات سنیں پچاس روپے کہ سٹام پہ افی ڈیویٹ دیا گیا کہ ہم بیمار ہیں اللہ معاف کرے کہ انہیں صحت اللہ تعالیٰ اطا کرے اور وہ گئے کہ جی میں علاج کرانے جا رہا ہوں اور وہاں پہ انہوں نے سیاست شروع کر دیا اگر سیاست کرنی ہے تو واپس آئیں کوٹ کے سامنے پیش ہوں عدالت نے انہیں مفروض ڈیکلیئر کیا ہے نا یہاں پہ کہ جی وہ جو انہوں نے افی ڈیویٹ دیا وہ بھی اس کا مطلب اس نے جوٹ بول کے گئے نا جی قوم کے ساتھ جوٹ بول کے گئے تو یاسمین راشد صاحبہ کا رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ نے بھی تو کہا تھا کہ وہ بیمار ہیں ایک ریل لیڈر سمجھ دیں اپنے آپ کو گو ہیں نہیں اگر وہ سمجھتے ہیں تو واپس آئیں کوٹ کا سامنا کریں جیل میں جائیں وہاں سے اپنے لیے ریلیف دیں محسن صاحب آپ نے نیازی صاحب کی بات سنی ہوگی جی ہاں میں انہوں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا یہ گفتگو کو دوسری طرف لے گئے آپ کا سوال یہ تھا کہ مشرف کو اجازت دے دینا تارم قادری کو اجازت دے دینا اور نواز شریف کو کے اوپر اس معاملے پر پابندیاں آیت کر دینا تو کیا یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں آرٹیکل نائنٹین جو ہے وہ بڑا کلیر ہے اس معاملے میں آرٹیکل نائنٹین جو ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن سے بھی ریلیٹڈ ہے یہ ریپورٹنگ سے بھی ریلیٹڈ ہے یہ انفرمیشن سے بھی ریلیٹڈ ہے اور اس کے بیچ میں اب آپ صافیوں تک اگر ایک آدمی اپنا موقف پہنچانا چاہتا ہے اور ایک ملک میں جابر حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور اس آدمی کو اپسکانڈر اس کے خلاف غلط مقدمات بنا کے اور وہ بندہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو اس کے پاس حق ہے وہ اپنا موقف پیش کرے اور پاکستان کا آئین اسیز کی اجازت دیتا ہے آرٹیکل نائنٹین مگر اس کے اوپر آپ عدالت بھی تو جا سکتے تھے بینگ این اپسکانڈر جی دیکھیں ہم تو عدالت میں نہیں گئے کیونکہ یہ آرڈر جو ہے ایک جنرل نیچر کا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں پاکستان کے جنرلسٹ جو ہیں یا پاکستان کے جو باقی ہم بھی شاید جائیں لیکن ان کو اس کو لے کر جانا چاہیے کیونکہ یہ کل چیز جو ہے کل دیکھیں آپ کے کوئی جنرلسٹ ایک رسٹوری پاکستان میں شائع کرتے ہیں ان کے خلاف مقدمہ بن جاتا ہے وہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور وہ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں یا پر میڈیا سینسرشپ والے وقت میں پاکستان کا جو ہمارا آئینی حق ہے پاکستان کی عوام کا فریڈم آف ایکسپریشن جو فنڈیمنٹل رائٹ ہے وہ جیپرڈائز ہو جائے گا تو اس کے اوپر اور دوسرا قانون میں کہیں نہیں لکھا کہیں پہ قانون میں لکھا جو ابسکانڈر ہے آپ اس کی چیزیں نشریات نہیں کر سکتے یا تو قانون مجھے بتا دیں وہ کوڈ آف کانڈر کی بات یہ اہم بات آپ نے کی ہے یہ اہم بات ہے اور یہ قانونی بات ہے نفیصہ صاحبہ یہ قانونی بات قانون دان کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک انسان کنوکٹڈ نہیں ہو جاتا سپریم کورٹ سے کنوکٹڈ نہیں ہو سکتا اس کا پورا حق ہے کہ وہ آ کے کوئی نہ کوئی تقریر کر دے مگر آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ کو کمس کم عدالت تو جانا چاہیے تھا اس کو چیلنج تو کرنا چاہیے تھا اس کے پر خاموش رہے ہیں نون لیگ دیکھیں وہ اب نون لیگ اپنا فیصلہ کرے گی جو جنرل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعلانیا جو ہمارا اے پی سی کا تھا یا پی ڈی ایم کا تھا اس میں ایک واضح شکچو تھی وہ یہی تھی کہ جو قدغنے لگائی جا رہی ہے آزادی اظہار پر وہ اس کے صرف سیاستدان اس سے متاثر نہیں ہے اس سے سیول سوسائٹی اس سے میڈیا اور وہ ایک ایکسٹریم حد تک وہ پہنچ چکا ہے اور یہی تو یہ جو انہوں نے ایکشن یا انہوں نے جو بینستان بنا دیا ہے اس ملک کو تو یہ تو ہمارا جو موقف ہے یا ہمارا بیانیا ہے اس کو تقویت ملتی ہے جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بظاہر ایک جمہوریت ہے لیکن اندر سے یہ وہی ڈکٹیٹرشپ اور آمرانہ نہ صرف ان کی سوچ ہے ان کے ایکشنز بھی ہیں اور اس میں برائے راست خان صاحب کی حکومت فائزرز اور خان صاحب کے مشیر اور خان صاحب کے جو چمچے ہیں وہ اس میں انوالٹ ہیں جس سیکشن آف سوسائیٹی دیکھو تو کوئی آرام سے اور اس قسم کے غداری کے کیسز بھی سیول سوسائیٹی کے اوپر صحافیوں کے اوپر سیاستدانوں کے اوپر تو یہ سارا ملک انہوں نے ایک یرغمال کیاوا ہے اور اسی کے خلاف تو ہماری مہم ہے اسی کے خلاف تو ہمارا بیانیا ہے اور پوری عوام نکلے گی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لوگ ان سے اتنے تنگ تنگ آ چکے ہیں دیکھئے پوری عوام نکلے گی یہ نفیسہ صاحبہ کہہ رہی ہیں اور جو آپ کے خلاف ایک مہم چلی ہے اس کے اندر اب اور لوگ بھی آ رہے ہیں جس طرح کہ یہ بتا رہے ہیں کافی زیادہ پارٹیز ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے اپنا معاملہ تیع نہیں کر پائے ایک طرح سے یہ فیلنگ بھی ہے آپ کی حکومت کی کہ آپ آپوزیشن کو ساتھ نہیں لے کے چل سکے اگر آپ ساتھ لے کے چلتے تو آپ کی اس پوائنٹ پر نہ آتے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ منیزہ یہ آج سے اکٹھے نہیں ہیں یہ آج سے نہیں یہ دو ہزار تیرہ نہیں بلکہ آپ انہوں نے جب سی او ڈی سائن کیا تھا تو یہ سارے لوگ اکٹھے تھی اکٹھے تھے جس کے اوپر ہم متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہم اور تم اور مکمکہ کی جو پالٹکس یہ شروع سے کرتے رہے ہیں کہ کبھی میری باری کبھی تیری باری دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کا یہ کہنا کہ جہاں تک نیشنل ایشیوز ہیں نیشنل ایشیوز کے اوپر ہم نے کبھی انکار نہیں کہ ہم نے کہا کہ آئیں نیشنل اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ کریں وہاں پہ ایشیوز کی اوپر بات کریں سیجیشنز دیں گورنمنٹ انشاءاللہ ان سیجیشنز کو لے کے چلے گئے دیکھیں میڈیا سے نہ ہمیں خوف ہے نہ ان کو خوف ہونا چاہیے ہم نے کبھی خوف نہیں ہے تو میاں نواز شریف صاحب کو تقریب کرنے نہیں اس میں کیا بات ہے دیکھیں میڈیکل گراؤنڈ کی اوپر وہ پاکستان سے باہر گئے وہاں پہ سیاست کر رہے ہیں سیاست کون سا قانون کہتا ہے آپ نے ابھی سوال کیا رانجہ صاحب پھر کوٹ میں جائیں اگر اتنے ہیں یہ سچے ہیں تو کوٹ میں جائیں اور کوٹ سے وہاں پہ یہ اپنے لیے ریلیف لے کے آئے پہلے تو پاکستان واپس آئیں پاکستان واپس آئیں سیاست کریں اور سیاست ہر بندے کا حق ہے نہیں مگر مشرف ہی تو پاکستان واپس نہیں آیا ادھر سے تقریر کرتا تھا تائرول کادری صاحب بقاعدہ کینیڈا سے تقریر کرتے تھے وہ بھی اپنا کیس خود لڑیں گے ہم بات کریں چونکہ انہوں نے ایک سوال کیا آپ نے ایک سوال کیا میں نے اس کا جواب دیا وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سے قانون کے تحت آپ بین کریں گے تو پھر اگر ہم نے غلط کیا تو کوٹ چلے جائے ٹھیک ہے ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آج پرویج رسیج صاحب نے ایک بہت ہی اہم انٹرویو دیا ہے بی بی سی کو اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے وقفے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم لیڈر پرویج رشید صاحب نے بی بی سی کو یہ انٹرویو دیا محسن شانواز رانجہ صاحب یہ سب کچھ آپ لوگ ایکسپیرینس کر چکے ہیں مگر اس کے بعد بھی پھر آپ آمی ایکٹ کے اوپر آپ ووٹ ڈال دیتے ہیں کیا مجبوریاں تھیں آپ لوگوں کی اس وقت دیکھئے آمی ایکٹ کے اوپر جو ووٹ ڈالنے کا فیصلہ تھا اس فیصلے کے بیچ میں جو اس وقت ساری سیاسی جماعتوں نے مل کے کیا تھا اس میں ہماری تمام اپوزیشن جماعتوں کی ایک مشترکہ یہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ہم اس کی حمایت کریں گے کیونکہ ہم کسی قسم کی سعودے بازی پاکستان کی سالمیت پر نہیں چاہتے تھے ہم کسی قسم کی سعودے بازی یا لین دین اگر ہم لین دین کرنا چاہتے اور این آر او لینا چاہتے تو وہ این آر او لینے کا بہترین موقع تھا کہ آر این آر او ہمیں ہر قیمت میں مل جانا تھا لیکن ہمارے میں سے کسی نے بھی پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی جو پاک بھارت کشیدگی اور جو حالات چل رہے تھے ان کو مندر نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن جماعتیں اب پینچز میں بیٹھی ہوئی جماعتوں نے بھی اس میں کوئی سعودے بازی نہیں کی اور پاکستان کی سالمیت کی حوالے سے اس بل کی حمایت کی تھی تو ایسی کوئی بات نہیں تھی اور فیٹف میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شبلی فراہ صاحب غلط بیانی کرتے ہیں نو بلز جو تھے جب تک انہوں نے ان بلوں میں سے غیر آئینی چیزیں اور فنڈمنٹل رائٹس کے خلاف چیزیں نکال دیں ہم نے نو بلز کی حمایت کی تو وہاں پہ تو ہم نے کوئی آنا رو نہیں مانگا یا تم پہلے دن ہی آنا رو مانگتے اور جب انہوں نے وہ چیزیں ڈلوانے کی کوشش کی یہ وہ بڑی دلچسپ کی ہے نفیصہ صاحبہ انہوں نے کہا محسن شانواز رانجہ صاحب نے کہ ایکسٹینشن سے پاکستان کی سالمیت کو ایک طریقے سے انہوں نے جوڑا مجھے یہ بتائیے کہ آمی ایٹ کے اندر تو ایکسٹینشن کا ماملہ تھا تو آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ ان پرنسپل شاید ساری اپوزیشن جماعتوں نے ایک صحیح فیصلہ نہیں کیا ایک روایت اچھی قائم نہیں کیا ان پرنسپل ایکسٹینشن کا فیصلہ ایگزیکیٹیو کا ہے which means prime minister کا ہے تو بائی ووٹنگ for the prime minister ہم نے تو ایگزیکیٹیو کیلئے ووٹ کیا ہے تو یہ ایک تاثر غلط دیا جارہا ہے کہ کوئی ہم نے پاکستان کی کوئی establishment کو extraordinary powers دیا ہم نے تو prime minister کو prerogative دیا لیکن میں یہ repeat کروں گی کہ ہماری جماعت چاہتی تھی کہ یہ قانون بہتر ہو اور اس میں چیکس ہو اور اس میں parliament کو بھی کچھ نہ کچھ رول دیا جائے اس oversize